دوستو ان چار شتک کے بابزود بھی سچین سے کافی پیچھے ہیں ویرات جانیے اس ویڈیو میں کیوں دونوں کی طلنا کرنا ہوگی بے ایمانی ویرات کولی اور سچین تندلکر کی طلنا کرنا بے ایمانی ہے دونوں ہی الگ الگ دور کے کرکیٹر ہیں اور اس انترال کی پیچھوں کے مزاز سے لے کر ریبیو جیسے تقنیقوں نے گیم کو کافی حد تک بدلا ہے ویرات کولی نے آخر کار وہ مقام حاصل کر لیا جس کے لیے لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا انہوں نے ونڈے والڈ کپ کے دوران یعنی کی پانچ نمبر کو ونڈے کرکیٹ میں سب سے زیادہ شتک بنانے کے ریکارڈ کی برابری کی انہوں نے اس معاملے میں اپنے آدھر سچین تندلکر کے ان چار شتکوں کے ریکارڈ کو توڑ دیا نشتی طور پر ویرات نے اس بہت کم پاریوں میں سچین کے اس ریکارڈ کی برابری کی ہے سچین سے ایک سو چوہتر کم پاریاں کھیلتے ہوئے ویرات یہاں تک پہنچ گئے خاص بات ونڈے کرکیٹ میں ان کا بلے وازی اوسط اور شٹرائک ریٹ بھی سچین سے بہتر ہے حالانکہ ان سب کے بابزود بھی انہیں ونڈے کا کنگ کہنا زلدباسی ہوگی اصل میں ونڈے کرکیٹ میں نمبر ون کون ہے اس کے لیے شاید ویرات کے ریٹائرمنٹ تک کا انتظار کرنا ہوگا ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب بھی ونڈے کرکیٹ میں سچین کے کئی ایسے کریتیمان ہے جہاں تک پہنچنا اسمباف سا لگتا ہے پھر ایک خاص فیکٹر یہ بھی ہے کہ دونوں کھلاڑی الگ الگ دور کی ہیں اور اس انترال میں کرکیٹ میں کافی کس بدلاغ ہوا ہے ویرات کے اٹھالیس سو رن کا فاصلہ تیہ کرنا آسان نہیں سچین تیندلکر نے اپنے ونڈے کریئر میں کل اٹھارہ ہزار چار سو چھبیس رن بنائے ہیں ویرات کے خاتے میں ابھی تیرہ ہزار چھبیس رن درج ہے یعنی ویرات ابھی بھی سچین سے ارتالیس سو رن پیچھے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا فاصلہ نہیں ہے کئی اچھے بلیواز اپنے پورے کریئر میں بھی اتنے رن نہیں بنا پاتے جو ایسے ویرات جس طرح فارم میں ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ فاصلہ زیادہ نہیں لگتا لیکن ویرات کے فارم کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اتنے رن بنانے میں کم سے کم پانچ سال کا وقت لگتنا تھی ہے اور پھر اگلے تین سال میں ٹیم انڈیا زیادہ ونڈے مقابلے کھیلتے میں نظر نہیں آنے والی ہے ایسے میں یہ وقت اور لمبا کھینچا جا سکتا ہے یعنی ونڈے میں سب سے زیادہ رن کا ریکارڈ سمبھبدہ سچین کے ہی نام رہنے والا ہے سب سے زیادہ بڑی پاریاں کھیلنے میں اب بھی سچین آگے ویرات کولی نے اب تک اپنے کریئر میں کل ایک سو انیس بار پچاس سے زیادہ رن کی پاریاں انچہ شتک پلس ستر ارد شتک کھیلی ہے وہیں سچین اس معاملے میں ایک سو پیتالیس یعنی کی انچہ شتک پلس چھیانوے ارد شتک پر ہیں یعنی ویرات کو سب سے زیادہ بڑی پاریاں کھیلنے میں سچین کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ابھی بھی ستائس شتک یا ارد شتکوں کی ضرورت ہے یا آگرہ بھی چھونے کے لیے کم سے کم چار سے پاس سال لگنا تیہ ہے اس کے علاوہ سچین اٹھارہ بار شتک سے چھوڑے ویرات نے سات موقعے گمائے ہیں اور دو ہزار سات کے بعد بیٹنگ پیچھوں کو زیادہ بڑھاوا ملا ہے اس کے علاوہ ہیلمیٹ کا فیکٹر اور کئی انہ چیزیں ہیں جس میں سچین کا ریکورد توڑنا مشکل ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہان کرکیٹر سچین تیندلکر کی زگر ویرات کو لیکیا لے پائیں گے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو کرکیٹ سے زوری ہر جانکاری ملتی رہے گی ملتے ہیں کرکیٹ سے زورے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت